مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جماع مسجد نبوی شریف بتاریخ سات رجب 1445 حجری و مطابق 19 جنوری 2014 وعنوان صدیقہ مریم علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہوں لیوالے دروس و اسباق قطیل فضیلت الشیخ بن باری الثبیتی حفظہ اللہ ترجمہ باعواز محمد ضیاء الحق عزیز الرحمن تیبی ہر طرح کی حمد و استاش اللہ عز و جل کے لئے ہے جو حق بیان کرتا ہے اور حق و باطل کے درمیان سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ خود برحق ہے اور حق کی راہ کو واضح کرنا والا ہے اور میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور سچے و امانتدار رسول ہیں بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں ان پر ان کی عال و عیال پر ان کے تمام جان اثار ساتھیوں پر تابعین پر اور تا قیامت احسان کے ساتھ ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر اما بعد میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو تقوی و خشیت الہی کی وسیعت کرتا ہوں ارشاد باری تعالی ہے اے امان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا اس سے ڈرنا چاہیے اور نہ مرو مگر ایسے حال میں کہ تم مسلمان ہو قرآن کریم کے واقعات اور قصوں میں ہمارے لعبرت و نصیحت اور لا زوال دروس و اسباق موجود ہیں جنہیں قرآن کریم دلوں میں اتار دیتا ہے اور جو قرآن کی فساعت و بلاغت اور زور بیان کی بدولت راسخ و پیوست ہو کر نور و نکھت بکھیرتے ہیں جو شخص بھی قرآن کریم کے باغ میں زندگی گزارتا ہے اس کی قدر و منزلت بلند ہو جاتی ہے اور اس کے سامنے سارے معاملات نمائع اور واضح رہتے ہیں قرآن کریم نے ایک معزز و بلند کردار عورت ایک عبادت گزار و متی و فرمبردار خاتون کا ذکر بڑے شان سے کیا ہے اور انہی کے نام سے موصوم صورت میں ان کا ذکر خیر کر کے ان کے تذکرے کو ہمیشہ کے لئے زندہ کر دیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کر جن کا تذکیہ ان کی ولادت سے قبل کیا گیا جن کے زندگی کا سورج ایک ایسے گھرانے میں نمودار ہوا جس کو تقویٰ و نیکی وراثت میں ملے تھی اور جس کو رب نے چن لیا تھا جس کی تعریف رب نے اپنے اس فرمان کے ذریعے سے کیا بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو سارے جہاں سے پسند کیا ہے عمران مریم علیہ السلام کے والد ماجد تھے اور عمران کی بیٹی کو عصال اسلام کی والدہ ماجدہ بننے کے عزاز حاصل تھا اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا جو ایک دوسری کی اولاد تھے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے اور ایسا گھرانہ جس پر دین کا سایہ ہو جہاں اطاعت و فرمان برداری کا چراغ روشن ہو جو ذکرِ الٰہی سے آباد ہو اور جہاں شریعت کا بول بالا ہو وہ ایک نیک گھرانہ ہے جس سے نکلنے والے پودے بھی پاکیزہ اور ثمر آور ہوتے ہیں انشاءاللہ گرچہ کچھ مدت کے بعد ہی ہو عمران علیہ السلام کی زوجہ محترم اپنے پیٹ میں موجود بچے کی ولادت سے قبل ہی اس کے مستقبل کی پلاننگ تیار کر چکی تھی اور اس کی زندگی کے لئے ایک بلند وعالی مقصد مقرر کر چکی تھی قرآن کریم نے ان کی سچی نیت کو بیان کیا ہے چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اے میرے رب بے شک میں تیرے لئے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ آزاد جھوڑا ہوا ہوگا سو مجھ سے قبول فرما بے شک تو یہ سب کو سننے والا اور سب کو جاننے والا ہے یعنی میرے رب میں انہیں نظر مانی ہے کہ جو میرے پیٹ میں وہ تیری عبادت کے لئے آزاد جھوڑا ہوا ہوگا میں نے تیری طاعت اور تیرے مقدس گھر کی خدمت کے لئے اس کو وقف کر دیا ہے اس کو دنیا کے کسی کام میں مشکول نہیں کروں گی اولاد کے لئے دعا کرنا تربیت کی بنیاد ہے اور اس کے نیک بننے اور اس کو نیک بنانے کی کنجی ہے والدین کی زبان ہمیشہ اولاد کے لئے دعا خیر سے تر ہونی چاہیے اور کبھی بھی اس تعلق سے دلوں پر غفلت تاری نہیں ہونی چاہیے اور یہ بہت خطرناک بات ہے کہ ماں تیش و غضب اور جذبات میں آ کر بے قابو ہو جائے اور اپنی اولاد کے لئے ہلاکت اور بے توفیقی کی دعا کر بیٹھے اور وہ دعا قبولیت کی وقت کو پالے عمران علیہ السلام کی زوجہ محترمہ صدق نیت کے ساتھ رب سے خالص دعا کی کہ اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشے سو مجھ سے قبول فرما بے شک تو ہی سب کو سننے والا سب کو جاننے والا ہے اے یعنی میری دعا کو سننے والا اور جو میرے حق میں بہتر اس سے واقفت رکھنے والا کیونکہ انسان کبھی کسی چیز کا سوال کرتا ہے لیکن وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے لہذا اپنے معاملے کو رب کے علم کے حوالے کر دینا چاہیے ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر جب اس نے جنا تو کہا آئی میرے رب میں نے تو وہ لڑکی جنی ہے اور جو کچھ اس نے جنا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے اور بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا انہوں نے اللہ رب العالمین سے اعتدار کرتے ہوئے بات کہی کہ میں نے لڑکی جنی ہے اور یہ بیت المقدس میں خدمت کے قابل نہیں ہے پھر انہوں نے کہا جس کی میں نے بیت المقدس میں خدمت کے لئے خواہش کی تھی عورت کی طرح کمزور نہیں ہوتا مرد خدمت کرنے اور ذمہ داریوں کے نبانے میں زیادہ طاقتور اور زیادہ موضوع ہوتا ہے لہذا اس میں عورت اور مرد کے درمیان کوئی برابری نہیں ہے بلکہ ان میں سے ہر ایک کی اپنی خوبیاں اور خصوصیات ہیں بعض چیزوں میں مرد عورت پر فائق ہوتا ہے جبکہ عورت بعض خصوصیات کی بنیاد پر ایسے منصب کے قابل بن جاتی ہیں جس جگہ کو نہ مرد لے سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی طاقت رکھتے ہیں صدیقہ مریم علیہ السلام اس معاملے میں آئیڈیل و نمونہ ہے جو اس خیال و موقف کی تصدیق کرتا ہے اور قرآن اس پر ان کے تعریف کرتا ہے اور ان کے کردار کو آنے والی نسلوں کے لئے سبق آموز اور قابل تقلید قرار دیتا ہے اللہ نے عمران کی بیوی کی ان کی بچی کے حق میں دعا قبول فرمائی جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے پھر اسے اس کے رب نے اچھی طرح سے قبول کیا اور اسے اچھی طرح بڑھایا اور ان کے لئے ان کی بچی کے لئے بلکہ تمام مسلم بچیوں کے لئے زندگی میں راہ مستقیم کی لکیریں کھیچ دیا ہے کہ اللہ کی رضا مندی کے حصول کے لئے تمام تر کوششیاں ہوں عفت و عصمت اور عدب و عقار کے ساتھ وہ نشون ماں پائے اور نیک صحبت اختیار کی جائے جو اطاعت و عبادت میں معین و مددگار ہو ارشاد باری تعالی ہے جب زکریہ اس کے پاس حجرے میں آتے تو اس کے پاس کچھ خانے کی چیز پاتے کہتے اے مریم تیرے پاس یہ چیز کہاں سے آئی ہے اور کہتی ہے اللہ کہاں سے آئی ہے اللہ جسے چاہے بقیاس رزق دیتا ہے چنانچہ اللہ انسان کو اسی روزی فرام کرتا ہے جو اس کے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوتا اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے بغیر کسی عوض اور بغیر حساب کے روزی عطا کرتا ہے وہی مالدار ہے جو کثرت سے روزی عطا کرتا ہے مریم صدیقہ کی صیرت میں ہمارے علیہ دعالیم و درس ہے کہ نعمت منعم کی جانباً سوب کریں اور اس نعمت پر منعم و محسن کا شکر بجا لائیں اے مریم اپنے رب کی بندگی کر اور سجدہ و رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر آیت میں خصوصی طور پر صدیقہ مریم کی اور عموماً تمام وردک کی کیا ہی شاندار تکریم اور اسے تفضائی کی گئی چنانچہ اللہ عز و جل نے ایک عورت کو اس کی عزت کرتے ہوئے اس کے بلند مقام و مرتبہ کو سراہتے ہوئے عورت کے پیغام کو جاگر کرتے ہوئے اس کا نام لے کر قرآن کریم میں یا مریم یعنی اے مریم کہہ کر خطاب کیا ہے خواتین اسلام قیام سجدے اور رکو یہ سب اسرب کے شکلیہ ادا کرنے کی بادشکلیں ہیں جس نے تمہیں خوبصورتی عطا فرمائی اسلام جیسی نعمت سے نمازہ اور جس نے تمہیں صحت و تندرستی عطا فرمائی نیزی شیطان کے چال اور فندے سے بچنے کے بہترین ذریعہ بھی ہیں اور تعظیم و تکریم کے متعلاشیوں کے لئے باعث تکریم اور اپنے رب کی راہ تلاشنے والوں کے لئے مقام عزت ہیں آزمائش زندگی کا ایک اہم حصہ ہے مریم علیہ السلام بھی آزمائشوں سے دوچار ہوئیں انہوں نے رب کی عبادت کے لئے اپنی قوم سے کٹ کر غوشہ نشینی اختیار کر لی اللہ رب العالمین نے اس دوران ان کے پاس جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور مریم علیہ السلام کے پاس ایک کامل خوب و روح اور حسین و جمیل انسان کے شکل میں نمودار ہوئے بہکنے کے تمام اسباب کے بوجود انہوں نے نیکی اور تقوی و پاک دامنی کا مظاہرہ کیا کہنے لگی میں تم سے پناہ مانگتی ہوں اللہ رب العالمین کی کہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچاؤ اگر تم نیک ہو تو فرشتے نے ان سے کہا میں تو تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا قاسد اور پیغمبر ہوں تاکہ تمہیں بغیر باپ کے ایک لڑکا عطا کروں اور یہ لوگوں کے لئے رب العالمین کی قدرت پر درالت کرنے والے ایک نشانی ہوگی تو اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف یہ کہہ کر کی اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں ایک روح خونگ دی صدیقہ مریم علیہ السلام پر اس صورتحال کے شدید اثر کا اندازہ لگائیں کہ جب وہ بغیر شوہر اور کسی مرد کے چھوے بغیر حاملہ ہوئی تو حالات کی سنگینی نے انہیں موت کی تمنا کرنے پر مجبور کر دیا کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے ہی مرچکوی ہوتی اور ایک بھولی بسری آد بن گئی ہوتی اس مسئیبت کے وقت ان کے موت کی خواہش کرنے کا تعلق دین سے ہے اور ایک جائز چیز ہے چونکہ انہیں یہ خرشہ تھا کہ ان کے بارے میں برا خیال کیا جائے گا انہیں عار دلایا جائے گا اور انہیں جھٹلایا جائے گا اور جہاں تک موت کی خواہش نہ کرنے کے سلسلے میں وارد احادیث کا تعلق ہے تو جسمانی مسئیبت و پریشانی کے سلسلے میں ہے کٹین و مشکل حالات اور ابتلا و آزمائش جب اپنی انتہاوں کو پہنچ جائے تو اس کے بعد آسانی و کشات بھی آتی ہے اور رب کے الطاف و عنایات جاری رہتے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ آئے پھر اسے اس کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کر تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ پیدا کر دیا اور تو خجور کے تنا کو پکڑ کر اپنی طرف فلا تجھ پر پکیوی تازہ خجوریں گریں گی پس کھا اور پی اور آنکھ تھنڈی کر اور جو شک اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے وہ غمگین نہیں ہوتا اور جو اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتا ہے وہ بے قرار و پریشان نہیں ہوتا جو اللہ کی جانبی متوجہ رہتا ہے اس کی آنکھوں کو قرار اور تھنڈک نصیب ہوتی ہے اور جو شخص دین کے حدود میں زندگی بسر کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے امن و سلامتی پر سکون اور خوشحال زندگی اس کا مقدر بن جاتی ہے لہذا سوچو فکر میں اپنے نفس کو ہلاک نہ کریں کیونکہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین تدابیر ہیں مستقبل کے فکر مت کیجئے کیونکہ تمام معاملات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں سخت حیرانی و پریشانی کے عالم میں مریم علیہ السلام رب کا عینات کی ارہنمائی آتی ہے پس کھاؤ اور پیو اور پنے آنکھ تھنڈی کر پس اگر کسی انسان کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کے لئے خاموش رہنے کی نظر مان رکھئے اس لئے میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی مریم بطول علیہ السلام نے پیش آمدہ سخت حالات میں خاموشی اختیار کر کے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ بس اوقات انسان پر اس حالات آ جاتے ہیں کہ وہ اپنے نفس تک کا دفاع کرنے سے بھی آجز آ جاتا ہے تو ایسے وقت میں اگر وہ اقین کر لے کہ اللہ ہی اس کا یار و مددگار ہے اور اس کے لئے کافی ہے تو اللہ بھی اسے ہر شریر کے شرر سے بچا لے گا اور تکلیف دے چیز کی تکلیف کو اسے دور کر دے گا مریم بطول نے پیش آمدہ سخت حالات میں خاموشی اختیار کر کے ہمیں یہ تاریخی درس دیا ہے کہ بس اوقات خاموشی اختیار کرنا بات کرنے سے زیادہ موثل و مفید رہتا ہے چپ رہنا بولنے سے زیادہ بہتر اور افضل ہوتا ہے اور ہمیں یہ بھی درس دیا کہ بے غف لوگوں سے بحث و مباسہ ناپسند عمل ہے کیونکہ احمق و نادہ کے سامنے خاموشی اختیار کرنا واجبہ ضروری بھی ہے لوگوں میں سے زلیل و حقیر وہ احمق ہوتا جو اپنے مقابلے میں اپنا جیسا کوئی بے غف نہیں پاتا اللہ میرا اور آپ سب کے لئے قرآن کریم کو بابرکت بنائے مجھے اور آپ سب کے اس کی آیتا ذکر حکیم سے نفع پہنچائے میں شکل گزاروں کی طرح اللہ کی حمد و ثیان بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود براق نہیں وہ تنہا اس کا کوئی شریک نہیں وہ صبر کرنے والوں کا معبود ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بندے اور رسول ہیں جو ہدایت اور نور مبین کے ساتھ مبورت کیے گئے اللہ کی رحمت نازل ہو آپ پر آپ کے عال پر اور تمام صحابہ پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ کی تقوی کی وسیعت کرتا ہوں رشاد باری تعالیٰ ہے پھر وہ اسے قوم کے پاس اٹھا کر لائی انہوں نے کہا اے مریم البتہ تُو نے عجیب بات کر دکھا یہ حارون کی بہن نہ تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی لوگوں کی عزت و عابلو پر حملہ کرتے ہوئی تحمیتیں باندھنا ان کے بارے میں بدگمانی قائم کرنا اور تحقیق کرنے سے پہلے کسی چیز پر حفن لگا دینا بدترین الزام تراشی سخترین ایدارسانی اور ناجائز بہتان بازی ہے جیسا کہ رشاد باری تعالیٰ ہے جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تحمیتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت برستی ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے مریم صدیقہ نے اپنی گونے اٹھائے بچے کی طرف اشارہ کیا تو قوم والوں نے نامان تے ہوئے کہ ہم دودھ پیتے بچے سے کیسے گفتگو کرے تو عیسیٰ نے گویا فرمایا اور فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور مجھے نبی بنایا ہے مجھے لوگوں کا عظیم فائدہ پہنچانے کے لئے مقرع کر دیا ہے مجھے نماز اور اسعقات کا حق میں دیا مجھے اپنی والدہ کیسے اس نے سلوک کرنے والا بنایا ہے مجھے متکبر بدبخت اور اپنا پروردگار کا نافرما نہیں بنایا ہے اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو قلبہ نصیب فرما اور اپنے موحید بندوں کی مدد فرما اور تمام اسلام مالک و نامان کا گہوارہ بنا دے اور ہر جگہ کے مسلمانوں کے حالات درست فرما اپنے موحید بندوں کی مدد فرما اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اور ہر جگہ کے مسلمانوں کے حالات درست فرما اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائی جس تکلیف سے گزر رہے ہیں اسے تو بخوبی جاننے والا ہے اور اسے دور کرنے پر قادر ہے اے اللہ تو ان پر نازل شدہ مسئبت کو دور کر دے اے اللہ وہ بھوک بھوک میں متلا ہے ان کے کھانے کا بندوبست کر دے وہ ننگے پیر ہیں انہیں پہننے کے سامان دے وہ ننگے بدن ہیں انہیں لباس مہیا کر دے وہ مظلوم ہے ان کی مدد فرما اے اللہ ان کی کمزوری پر رحم فرما ان کے نقصانات کی تلافی کر دے ان کے معاملات کو سنبھال لے ان کا معین و مددگار بن جا ان کے اور اپنے دشمن کے مقابلے میں ان کی مدد فرما اے قوت والی غلبہ والی اور زبر دستداد اے اللہ ہم تُس سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے اے اللہ ہم جہنم کے آل سے تری پناہ چاہتے ہیں اور ایسے قول و فعل سے بھی جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے اے اللہ ہم تو سہر بلائے کا سوال کرتے ہیں خواہ جلد ملنے والی ہو یا دیر سے اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے اور اس برائے سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو جلدی آنے والی یا دیر سے اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما اور عذاب و بلا آزماش و تباہی و بربادی اور غرق والی بارش محفوظ فرما ایسی بارشتہ فرما جب بنجر زمین کو آباد کر دے اور انسانوں کو سہرابی کا باعث ہو دہاتوں اور شہروں میں سب کے لئے مفید ہو اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ امور کے توفیق دے اور ان کے ولیہ حد کو ان کے کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور بندوں کی صلاح ہو خیر ہو اور تمام مسلم حکمران انہوں کو اپنے رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرما اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر زیادت دے کی اور اگر تُو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جانگے اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے اور ہمارے دلوں میں ایمانداروں کے طرف سے کی نہ قائم نہ ہونے پائے اے ہمارے رب بشک تو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور رحمی آگ کے عذاب سے بچا